لگتا ہے بڑی اس سے قبل ایک وائرس لائے جائے گا جو صرف حلال جانوروں میں پایا جائے گا اور بطور ثبوت کچھ جانوروں کو مارا جائے گا تاکہ عوام اس فریضے کو ادا نہ کریں آپ کا کیا خیال ہے سو فیصد غلط یہ منفی سوچ ہے اور یہ معذرت کے ساتھ دینداروں میں زیادہ ہے ہر چیز کو الٹا سوچنا غیر مسلموں کے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے وہ بڑے بڑے بم پھیک رہے ہیں یہ نا جو ان کی پولیسی ہیں تو ہر چیز کو منفی نہ لے کے جایا کریں جیسے اس کرونا کو لوگ منفی لے کر گئے میں نے بتایا نا کہ میں دھائی مہینے پہلے تین مہینے پہلے کرونا کے بارے میں جو بات کر رہا تھا آج بھی وہی بات کر رہا ہوں میں اس لئے کہ اس وقت میں نے تحقیق کے بعد ایک بات کہی تھی آج بھی وہی بات ہے آپ کتنے لوگوں کو دیکھیں کہ ان کی سٹیٹمنٹ روز چینج ہو رہی ہے پہلے کچھ کہہ رہے تھے پھر کچھ کہنا شروع کر دیا پھر کچھ کہنا شروع کر دیا پھر کچھ کہا کہنا کھا رہے ہیں نا کیونکہ جب آدمی پھیکتا ہے نا تو ہر اگلا بیان اس کا پہلے بیان کے کیا ہوتا ہے اپوزٹ ہوتا ہے اور لوگ بھی ان کے ہوش کے ناخون نہیں لے رہے کہ کل کچھ کہہ رہے تھے آج کچھ اور کہہ رہے ہیں تو ہر چیز ثازش نہیں ہوتی بھائی ہر چیز کو منفی نہیں لینا چاہئے اگر مجھے یہ خبر ملی کہ حلال جانور نے بیماری پھیلی ہے تو میں یقین کرلوں گا بھائی پھیلی ہوگی جو بیماری کے ماہرین ہیں ڈاکٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں پھیلی ہے تو پھیلی ہوگی کیا پھیل نہیں سکتی ہے بھائی اب حلال جانور کا مطلب گائے میں پھیلی ہے تو گائے میں ہی پھیلی ہوگی نا گائے بکریوں جو کھر والے جانور ہیں ان میں بعض دفعہ بیماری پھیلتی ہیں تو کین ایسا ہوگا نہیں تو یہ نا ہمارے ہاں بہت زیادہ سازشی دماغ ہے ہم لوگوں کا ہر چیز کو نا الٹا 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 گھما گھما گے گھما 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 گے تو اللہ کے بندوں کچھ مصبت سوچنا بھی سیکھو اور تحقیقات کے نام پہ آج کل ہر چیز آپ کو مارکیٹ میں مل جائے گی آپ سمجھو گے ایسی تحقیق آئی ہے خاندانی پوری کیلکولیشن کر کے بتائے انہوں نے وہ کیلکولیشن بھی آپ کو بے وقوف بنانے کے لئے ہوگی آپ کو اس کیلکولیشن کی بھی علیہ وے پتہ نہیں ہوگی یہ کوڈ ہے اس میں دیکھو صفحہ نمبر انیس پہ ہے تو جہنم کے داروغہ بھی کتنے انیس ہیں فلان چیز بھی انیس ہے فلان چیز بھی انیس انیس ملا ملا کے نا اتنے انیس مارکیٹ میں آ جائیں گے آپ بولو گیا یہ انیس کے عدد سے لگتا ہے کہ سازش ہو رہی حضرت جی نے بیان میں اس دن یوں کیا اکدم تصویر کھیچ لی ہے کس کا نشان ہے یہ دجال کے دو سینگ ہیں سمجھ رہے ہیں اس دن اوباما بیان کر رہا تھا یوں کیا تھا اس نے تو تصویر آ گئی تو دجال کے دو سینگ سمجھ رہے ہوگے نہیں سمجھ رہے ہیں تو ہر چیز میں سینگ بھی نظر آئیں گے ان کو دمیں بھی نظر آئیں گی پتہ نہیں کیا کیا نظر آئے گا تمیز سے چلو یار نارمل جیسے جو دیکھو ماحول کے خلاف اس وقت تک نہ جاؤ جب تک آپ کے پاس چڑھتے سورج کی طرح دلیل نہ ہو کہ میں صحیح محول غلط ہے ورنہ اصل یہی ہے کہ جو لوگ کر رہے ہیں وہی آپ بھی کرو نہیں آری بات جہاں لوگ جا رہے ہیں آپ بھی وہی جاؤ جب تک کہ جہاں لوگ جا رہے ہیں ان کے غلط ہونے کی سا فیصد دلیل بولو نا جب تک سا فیصد دلیل نہ ہو میں نہیں کہہ رہا کہ لوگ جہاں جاتے ہیں وہ راستہ صحیح ہی ہوتا ہے ایسا نہیں ہے لیکن جب تک غلط ہونے کی سا فیصد دلیل نہ ہو ماحول سے بلا وجہ ٹکر نہیں لو اب سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کرونا ہے کرونا ہے کرونا ہے احتیاط کرو احتیاط آپ کی تحقیقات مارکیٹ میں نہیں آ رہی ہیں کہ نہیں مل کے بھی کھڑے ہونا ہے گلے بھی ملنا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور یہ سب ایسا ہی ہے تو اس کا مطلب آپ ماحول سے کیا کر رہے ہو بغاوت کر رہے ہو جبکہ آپ کے پاس اس کی مضبوط دلیل ہے نہیں آپ کہہ رہے ہو میرے پاس مضبوط دلیل ہے آپ کا کہنا معتبر نہیں ہے کیونکہ آپ دلیل کے اہل ہو نہیں جس شعبے کی آپ بات کر رہے ہیں اس شعبے کی آپ کو علیف بھی نہیں پتا بھی کرونا وائرس ہے نا وائرس آپ کا شعبہ ہے کیا یہ تو ڈاکٹروں کا شعبہ ہے نا تو یہ دلیل ڈاکٹر کو دکھاؤ بولے بہت اچھے تو مال لو وہ بولے بھائی کاغذ کے پیپر ہیں کچھ بھی نہیں ہیں تو اٹھا کے پھیک دو اس کو بھار گلی میں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں تو ہر چیز کے ماہرین ہوتے ہیں بھائی ان سے پوچھا جاتا ہے تو ہم جو آپ کو کرونا سے ڈر آ رہے ہیں احتیاط کا کہہ رہے ہیں نہ حکومت کے کہنے پہ نہ پولس کے کہنے پہ نہ علماء کے کہنے پر ہم ڈاکٹروں کے کہنے پر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جتنے ڈاکٹر میرے لنک میں ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں کہ جتنی تدبیر پاکستان میں ہونی چاہیے اس کا دسویں حصہ بھی احتیاط پر عمل نہیں ہو رہا اور مسجدوں میں دبا کے بے احتیاطی ہو رہی ہے اس کو سواب سمجھ کے بے احتیاطی ہو رہی ہے مسجدوں میں اور پروپیگنڈا مسجدوں میں بھی منفی پھیلائے جا رہا ہے کیا مسجدوں میں منفی پروپیگنڈا کہ یہ پابندی صرف مسجد کے لیے کیوں ہیں حالانکہ ساری مساجد کے امام دیکھ رہے ہیں صبح چائے پراتھے کے ہوتل سارے کیا ہیں بند ہیں پھر بات کرتے ہیں پابندی صرف مسجد کے لیے کیوں ہیں اوہ بھائی ہوتل بند ہیں ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے آپ جاؤ کسی ہوتل میں کھانا کھانے کے لیے جاؤ ملے گا ہوتل اب مجھے بتاؤ ہوتل بند کرنے سے لاکھوں کروڑوں روپے کا بزنس لوگوں کا ڈوب رہا ہے مسجدوں تو پھر بھی گورنمنٹ نے کھولی بھی ہے نا یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی فاصلے سے کھڑے ہو جاؤ ہوتل میں تو فاصلے سے بیٹھنے کی بھی اجازت اب تک نہیں ہے کل کھل جائے تو ایک الگ بات ہے اور اگر کل گورنمنٹ نے کھول دیا تو یہ گورنمنٹ کی بےوقوفی ہوگی یہ کوئی اپریشیٹ کرنے والی چیز نہیں ہوگی تو لیکن ہماری سوچ منفی کہ حکومت جو کرے گی ہر کام غلط ہی کرے گی وہ ڈاکٹر جو کہیں گے سارے دو نمبر ہی ہیں وہ ڈاکٹروں کے فون آ رہے ہیں کہ ہمارے لیے پیشنٹ کو ڈیل کرنا اتنا مشکل کام ہوگیا ہسپیٹل میں کہ اگر کوئی پوزیٹیف بھی آ جائے ہم لوگوں کو بتا نہیں سکتے کہ یہ کیا ہے پوزیٹیف لوگ کہتے ہیں پیسے کھانے کے لیے تم نے ریپورٹ دیئے کہ پوزیٹیف ہے حالانکہ پوزیٹیف کہنے پہ ڈاکٹر کو ڈھیلے کا پیسہ بھی نہیں مل رہا کوئی الگ سے الانس نہیں مل رہا کہ کرونا کے پیشنٹ کا علاج کرنے کے پانچ روپے الگ سے ملیں گے ڈاکٹر کو اور کوئی دنیا سے امداد نہیں آ رہی ہے اس پہ کہ آپ کے ملک میں اتنے پیشنٹ ہوگے تو آپ آئی ایم ایف سے آپ کو قرضہ ملے گا تو کچھ بھی نہیں ہے یہ آپ کی بنائی ہوئی فضولیات ہیں کیونکہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ دنیا میں مصبت تو کچھ ہوئی نہیں سکتا ہر چیز کیا ہوگی نیگٹیف شیعہ لوگوں کو حکومت نے جلوس کی اجازت دے دی اگلے دن سے مساجد کے لوگوں نے اعلان کیا کہ ہم پابندیاں کیا کر رہے ہیں ختم مل مل کے کھڑے ہوں گے یہ جذباتی فیصلہ ہے آپ کا آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ حکومت نے جو شیعہ کے مخصوص طبقے کو جلوس کی اجازت دی ہے یہ اجازت دے کے حکومت نے بہت بڑی دھاندلی کی ہے ٹھیک ہے نا چند لوگوں کے چکر میں سب کو مروایا جا رہا ہے اس پر آپ جتنا احتجاج کرتے کم تھا لیکن آپ جب لوگوں کو کہہ رہے ہیں کل سے سب لوگ مل مل کے کھڑے ہوں گے اس کا مطلب حکومت کی نالائقی کی سزا آپ کس کو دے رہے ہیں نمازیوں کو نہیں ہری بات تو ہمارے ہاں سو فیصل جذبات چل رہے ہیں تھندے دماغ سے سوچنا فیصلہ کرنا کہ کس بات میں کیا ہے یہ ہم کرنے کے لیے ہم نے قسم اٹھائی بھی کہ ہم نے نہیں کرنا ہے یہ تو بھائی تھندے دماغ سے سوچو سعودی عرب کی حالت دیکھو آج سعودی عرب میں مسجد کھولی ہے مسجد نبوی اور اس میں کس کس فاصلے سے کھڑے ہو رہے ہیں سارے وہاں حکومت کا ڈنڈا ہے نا سارے تمیز سے فاصلے سے کھڑے ہو گئے تو ہمارے ہاں بھی بھائی ایسے ہی کر لو اللہ کی بندوں مسجد نے کھولی ہوئی ہیں اللہ کی نعمت ہے فاصلے سے کھڑے ہو جاؤ تو نئی جی نئی جی کل میں نے نکاح پڑھایا وہ لوگ آکے بیٹھے ہوئے تھے نا یہاں میں نے نکاح پڑھایا وہ ٹائم دیا ہوا تھا کسی نے مجھ پہ تنس کیا لو نماز میں تو فاصلے سے اور نکاح میں مجمع سارا جھوڑ جھوڑ کے تو میں نے تھوڑی بٹھایا وہ جھوڑ جھوڑ کے اب میں یہ تھوڑی کہ نکاح پڑھانا چھوڑ دوں دولہ دولن کے کیا قصور ہے میں تو دولے کی خاطر ٹائم دیا ہوا تھا بھائی تیرا نکاح میں نے فلان سے پڑھایا پتل گلے سے نکل لیا اب وہ چپکے جھپیاں پائیں گلے ملیں مجھے کیا ہے تو نمازی بھی فاصلے سے کھڑے ہو چپک کے کھڑے ہو الفی لگاؤ سمت بول لگا کے چپک جاؤ ہمیشہ کے لیے میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑھ رہا لوگ اس کو نہیں دیکھ رہے لوگ کہہ رہے ہیں حکومت کا پٹھو سرکاری مولوی اس نے قسم اٹھائی دی ہے کہ جو گورنمنٹ کہے گی وہی میں نے بھی کرنا ہے اور بھائی گورنمنٹ کے کہنے پہ نہیں ہم کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں دوکٹروں کے اپنی خیرخواہی کے نہیں آپ کے لیے اپنی خیرخواہی میری اس میں کہ آپ سے مصافحہ نہ کروں وہ میں نے پابندی لگا دی ہے مجھ سے مصافحہ کرنے پر کی اجازت نہیں ہے وہ آپ چپک کے کھڑے ہوں یا نہیں کھڑے ہوں میں تھوڑی آپ کے ساتھ چپک رہا ہوں میں تو ادھر سے آؤں گا پتھلی گلی سے نگل لوں گا پتھلی گلی ہم نے بہت سرک کی ہوئے یہاں مسجد میں تو اتنی نہیں ہے وہی منفی 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 الٹے اعتراضات کہ بس بعض لوگوں کا دماغ میں بھوسائی بھرا ہوا ہوتا ہے جیسے ساس کو بہو کا ہر کام کیا لگے گا برا لگے گا نہیں لگے گا مجھے پتہ ہے یہ کتنے پانی میں ہے یہ میرے بیٹے کو نا انلو بنا رہی ہے یہ میرے بیٹے کے سامنے یہ شو کر رہی ہے کہ میں تمہاری ماں کی بڑی خیر خاؤں اور برائی کرے گے تو برائی تو برائی ہے اور ساس بھی جو کچھ کرے بہو نے اس کا کیا کرنا ہے بتنگڑی بنانا ہے تو ہر چیز میں منفی نہیں سوچو میرے بھائی کچھ اچھا بھی کبھی سوچ لیا کرو حکومت جائے بھارے میں مجھے کیا حکومت سے کرنا ہے تو حکومت نے تو غلط کی ہے شیعوں کو اجازت دے کے تو میں کہہ رہا ہوں حکومت کے غلط کی سزا عوام کو ہم اپنے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ فاصلے سے کھڑے ہم بیماری سے بچیں گورنمنٹ کا تو ککھ بھی نہیں جا رہا ارے ملک تباہ بھی ہو جائے تو گورنمنٹ کو تھوڑی نقصان ہے اس سے وہ تو پانچ سال پوری کر رہے ہیں پدلی گلی سے نکل لیں گے وہ حکومت نے جتنے اساسے بنانے ہوتے ہیں وہ بنان لیتی ہے اس کو کوئی غرض نہیں یہ عوام کے فائدے کے لیے باتیں کی جاتی ہیں سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو نہیں سمجھتے تو جو مردی کرنا کرو ایک ہی چیز کو ریپیٹ کر کر کہ ہمارے بھی ایک کھوپڑی ہے ہمارے بھی ایک آساب میں ایک حد تک طاقت ہے زیادہ میں نے مسجد والوں سے بھی بول دیا مجھے بار بار بولا نا کہ چپکے چپکے تو میں الفی لے کر آؤں گا سمجھتے بونڈ یہاں لاکے رکھ دوں گا اور بغید نمازیوں پہ لگاؤں گا بولوں گا ایسا چپکوں کے قیامت تک الگ نہ ہو پھر تو ایک ہی چیز کو نہیں بار بار ریپیٹ کروایا آدمی تو یہ حلا بھی نئی رپورٹ آئی ہے وائرس لائے جائے گا جو حلال جانوروں میں پائے جائے گا بطور ثبوت کے کچھ جانوروں کو مارا جائے گا تاکہ عوام اس کو فریضہ ادا نہ کریں آپ کا کیا خیال ہے میرا خیال ہے کہ ایسا قطن نہیں ہوگا اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب قدرت کی طرف سے کوئی بیماری آئی بھی ہے جب تک آپ کے پاس اس کے سازش ہونے کی کوئی قربانی کسی کا باپ نہیں روک سکتا دنیا میں اتنا آسان تھوڑی ہے چودہ سو سال سے ایک رسم چل رہی ہے تھوڑی اتنا آسان ہے اور پھر ہمارے حکمران جیسے مرضی ہیں ہیں مسلمان اتنے گندے بھی نہیں ہیں جتنا لوگوں نے بنا دی ہے بہت سے ان میں گندے بھی ہیں سارے نہیں ہیں ہر ایک کے بارے میں ہر ایک کے بارے میں ہر چیز مصبت اچھا سوچو گے نا تو اچھا مجھ سے کسی نے کہا کہ دیکھو وہ جو قلو اللہ غلط کس نے پڑی تھی وہ کون تھے یار رحمان ملک نے نا مجھے کسی نے کہا کہ دیکھو اسلامی ملک اسلامی ملک کا رٹا لگایا وہ ہے وہ رحمان ملک کا عہدہ کیا تھا وزیر داخلہ نا تو وزیر داخلہ کو جس یہ کیسا اسلامی ملک ہے کہ وزیر داخلہ کو قلو اللہ نہیں آتی اس میں یہ ہے اب پاکستان کو گالیاں دے رہے تھے وہ یہ اسلامی ملک ہے جس کے وزیر داخلہ کو قلو اللہ نہیں آتی میں نے کہا یہ اسلامی ملک ہے کہ وزیر داخلہ کو قلو اللہ نہیں آتی پھر بھی وہ پڑھنے پر مجبور ہے اس کو کیا ضرورت ہے قلو اللہ پڑھے بھائی چھوڑو یار تمہاری سمجھ میں نہیں آرہا وزیر داخلہ کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا میں نے کہا یہی پاکستان کا ایک مصبت پہلو ہے کہ لبرل لوگ بھی کم بہت قلو اللہ پڑھنے پر مجبور ہیں یہ کہ خدا کی قسم اس کا اسلامی ہونا تو اس سے ثابت ہو رہا ہے ایسی مضبوط اسلامی ریاست ہے کہ ایک آدمی جتنا بھی لبرل لوگ کم بہت نے کبھی علف بات آکا قائدہ نہ پڑھاؤ وہ بھی کلام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے پر مجبور ہے تلاوت کرنے پر مجبور ہے امریکہ میں کیوں نہیں ہوتا یہ امریکہ کی اسمبلی میں بہترین قاری بھی قلو اللہ نہیں پڑھے گا اور یہاں پر جس کو نہیں آتی وہ بھی پڑھنے پر مجبور ہے تو مضبط سوچو گے نا کھوپڑی بھی صحیح کام کرے گی صحت بھی اچھی ہو جائے گی آج میری ایک ڈاکٹر سے ملاقات تھی دو گھنٹے میں نے ڈاکٹر صاحب کے پی لیے وہ بہت ماہ ڈاکٹر تھے اور بڑا اللہ نے ان کو نالج دی تھی تو انہوں نے بڑی ایک زبردست بات کہی انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں نا صحت کو صحیح رکھنے کے لیے صرف خوراکوں پہ زور ہے صرف کس پہ زور ہے یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ ایکسرسائز کرو وغیرہ وغیرہ انہوں نے ایک بڑی پیاری مثال دی جیسے نیند کو منیج کرنے کے لیے میں بھی بتاتا رہتا ہوں نا اتنے بجے سویں یہ کھائیں وہ نہ کھائیں ہم نے بھی اس طرح کی کچھ چیزیں چلائی ہوئی ہیں تو انہوں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ بڑی پیاری مثال دی آپ نو بجے سونے کا ٹائم ہے نا جو نیچرل ٹائم ہے قدرتی ٹائم اور یہ یہ صحت ہے نو بجے آپ سو جائیں نیند بہترین ہو جائے گی اور اس طرح کیسے نیند آئے گی وغیرہ وغیرہ انہوں نے کہا نو بجے کیا ہوا آپ کے پاس ایک میسیج آیا آپ نے حفظانِ صحت کے تمام اصولوں پر بھرپور عمل کیا ہوا ہے اور اب آپ سونے کے لیے بستر پہ لیٹ گئے ہیں بھرپور نیند بھی آ رہی ہے کیونکہ آپ کی صحت اس میزار پہ پہنچ چکی ہے کہ ٹائم پہ آپ کو نیند آتا ہے اچانک ایک میسیج آ گیا اس میں لکھا ہوا تھا اللہ کے پٹھے پیسے نکال یہ تو میں کہہ رہا ہوں ہم بھی تو اپنا ہمارا سٹائل ہے نا ڈیفائن کرنے کا کوئی الٹا میسیج آ گیا میں کہہ رہا ہوں وہ میسیج آیا کہ اللہ کے پٹھے میرے پیسے واپس کیوں نہیں کر رہا تو اتنے دن ہو گئے اب بتاؤ نیند آئے گی ارے بولو نا یار حالانکہ آپ نے تو کھانا بھی دو گھنڈے پہلے کھا لیا تھا ایکسرسائز بھی کی ایکسرسائز کرنے سے نیند اچھی آتی ہے نا تھکے بھی بھی ہیں آپ اور روٹین بھی ہے نو بجے سونے کی تمام حفظانِ صحت کے اصولوں پر عمل کیا آپ نے نو بجے آپ کو سسرال سے میسیج آیا آپ کے سسر صاحب کا لوگیں پٹھے پیسے کب دے گا واپس نین گئی بلڈ پریشر کی گولی کھا کے بیٹھے ہوئے تھے وہ گولی اثر بی پی کیا ہوگا بولو نا شوٹ دکھا لو ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج ہے کوئی علاج نہیں ہے اس لئے کہ وہ جو محول ایسا بن گیا ہے کہ اب آپ کو نیند نہیں آئے گی آپ چاہے سر کے بال اگانے کی جتنی گولیاں کھا لیں چار چھے میسیج اس طرح کے اور آگئے تو سر کے بال گرنا شروع حالا کہ مشلی روزانہ کھا رہے ہیں اور مشلی کے تیل کے کیپسول روزانہ پابندی سے دودھ پانی کے ساتھ لے رہے ہیں اُلٹے بھی لٹکتے ہیں کسی نے کہا تھا کہ خون آ جاتا ہے سر کی طرف ٹھیک ہے نا اس سے بالو ہر کچھ کر رہی ہے آپ نے لیکن آپ کے بال سر پہ ٹکنے والے نہیں اگر روزانہ اس طرح کے دو چار میسیج آپ کو ملتے رہے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے جو آدمی منفی سوچتا ہے نا یہ بھی غلط ہو رہا ہے ادھر بھی سازش ہو رہی ہے قرمانی کے جانور میں دو چار جو مرے ہیں اصل میں یہ ہمارے خلاف کیا ہو رہی ہے سازش تاکہ قرمانی کو روکا جائے تو ہر وقت جب سازش سازش دماغ کیا کرتا ہے کھولتا ہے اس سے گورنمنٹ کا نقصان نہیں ہوتا اس سے کس کا نقصان ہوتا ہے آپ کی اپنی کھوپڑی کا نقصان ہوتا ہے آپ خوش رہتے ہی نہیں ہیں آپ ہر وقت گھلتے گھلتے پھر منفی جو صحیح کام بھی ہوتے ہیں آپ کو وہ بھی کیا لگتے ہیں غلط تو اس لئے جو شریعت نے ہمیں حکم دیا یا ایوہ اللہ دین آمانو اے ایمان والو اجتنیبو کثیرم منہ ظنی انہ باظہ ظنی اسم ان اے ایمان والو بدگمانی سے بچو کافر سے بھی آپ کو بلا ضرورت بدگمان ہونے کی بلا وجہ بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے جب تک اصول یہ ہے کہ سب اچھا کر رہے ہیں جب تک گندہ کرنے کی کوئی بہت بڑی دلیل آپ کے پاس نہیں ہوتی ہے سو فیصد دلائل کے امبار لگ جائے نا کہ یہ سازش ہے پھر آپ فیصلہ کرو گے یہ کیا ہے سازش ہے نہیں ہے تو پھیکو نہیں بیٹھ کے تو اس سے آپ کو نقصان ہوگا آپ کی صحت کو نقصان ہوگا آپ جلدی بوڑے ہو جاؤ گے اور پھر بڑاپے میں بھی بہت جلدی مر جاؤ گے اور دیکھو نا کچھ لوگ خوش مزاج ہوتے ہیں کچھ آپ کو چڑھچڑے نظر آئیں گے خوش مزاج لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں سب کیا ہو رہے اچھا ہو رہے جب تک کہ غلط ہونے کی دلیل نہ ہو اور چڑھچڑے اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں ہر چیز کو کیا لے کے جاتے ہیں وہ نیگٹیف ہر چیز کو منفی لے کے جاتے ہیں ہم تو نمازیوں سے میں نمٹتا رہتا ہوں نا ہر طرح کے نمازی ہیں تو وہ بھی ہر چیز کو میری جب شادی ہوئی نا تو کچھ لوگ نے کہا گلے مل رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی خوشی بڑی خوشی کچھ کیا کر رہے ہیں یہ دیکھو ان کو ہو کیا گیا ہے ٹھیک ہے نا کھا رہے ہیں ولیما لیکن وہ تو میں نے کہا یار شادی تمہاری نہیں ہوئی ایک غم تو تمہیں یہ دوسرا یہ دوسرا یہ کہ اس کی کیوں ہو گئی تو ایک غم رہے اچھا نہیں ہے یہ غم رکھو کہ تمہاری کیوں نہیں ہوئی یہ غم اپنے متھے نہ لو کہ اس کی کیوں ہو گئی آدھا غم ہوگا پچاس فیصد برداشت ہو جائے گا ڈبل ڈبل غم برداشت نہیں ہوتے میں نے کہا ہم تو دو خوشیہ لے رہے ہیں ایک یہ کہ ہماری ہو گئی ایک یہ کہ آپ کی نہیں ہوئی آپ جیسے لوگوں کی نہیں ہوئی جن کو ہماری پر جیلیسی ہے یا تکلیف ہے ہم تو دو دفعہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہماری ہو گئی اور آپ کی نہیں ہوئی تو آپ کم از کم دو غم کے بجائے آدھا غم تو کرلو تو خیر ایک مزاہ کر رہا ہوں لیکن منفی بہت زیادہ سوچا جا رہا ہے اور یہ انصر دینداروں میں معذرت کے ساتھ زیادہ ان کو ہر کام سازش لگ رہا ہے ڈاکٹروں کے ہر عمل الٹا لگ رہا ہے میں مانتا ہوں ڈاکٹروں میں گڑبڑ بھی ہوتی ہے وہ پرچی لکھ کے دیتے ہیں یہاں سے نہیں ملتی وہ صرف انہی کی میڈیکل سے مل رہی ہوتی ہے باقیوں سے نہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یار ڈاکٹر جو بھی ٹی کا لگا رہا ہے وہ زہر کا انجیکشن لگا رہا ہے تمہیں وہ پیسے بنانے کے لیے لگا رہا ہے جو ٹیسٹ بھی لکھ کے دے رہا ہے وہ پیسے بنانے کے لیے لکھ کے دے رہا ہے بہت سے ٹیسٹ صحیح بھی لکھ کے دے رہا ہوتا ہے اور جب آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے تو سازشی ہو جو بھی ہو اب آپ اس کے حوالے ہیں اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ کیوں لکھی یہ کیوں نہیں وہ کہے گا پھر میرے پاس کیوں آئے ہو وہاں چلے جاتے ہیں جس پر تمہیں اعتماد ہے جب آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں بھائی وہ جو بھی کہے گا آپ کو ماننا پڑے گا ڈاکٹروں کی بھی شکایتیں آ رہی ہیں کہ ہم پیشنٹ کو کچھ بولتے ہیں وہ مان ہی نہیں رہے وہ کہہ رہے ہیں یہ پریش کو زہر کا انجیکشن دے کے نہ مار دیں یہ نہ کر دیں وہ نہ کر دیں ایسے الٹی الٹی چیزیں تو مصبت سوت رکھیں بھائی قربانی کے جانوروں میں ایسے کوئی بیماری نہیں آئے گی انشاءاللہ کیا بہن بطور گواہ نکاح نامے میں درج